ننہ خرگوش اور سیانی بلی آج صبحوں ننہ خرگوش جب حسب معمول ندی کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھل کود کر رہا تھا تو اچانک ایک خوفناک کتے نے اس پر حملہ کر دیا تمام خرگوش اپنی جان بچا کر جدر سینگ سمایا بھاگ کھڑے ہوئے ننہ خرگوش بھی اپنی چھوٹی چھوٹی پھرتیلی ٹانگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھلانگ مار کر ایک جانب دور پڑا بدکسنی سے کتہ تمام خرگوشوں کو چھوڑ کر ننہ خرگوش کے پیچھے لکیا جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی تمام طوانائی صرف کر ڈالی اور بالآخر ایک گھنے برگت کے کھکھے درنے میں گس کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا سانسے بحال ہونے کے بعد جب اردگرد کا جائزہ لیا تو خود کو ایک اجنبی جگہ میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا وہ بھاگتے بھاگتے گھر سے بہت دور نامعلوم جگہ پہنچ گیا تھا اور گھر کی سمت کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا وہ اب اسی پریشانی سے توچار ہو کر چاروں جانب دیکھی رہا تھا کہ بوڑے برگت سے ایک شفقت بری آواز گونجی پیارے خرگوش گھبراو نہیں دائیں جانب سمل کے درختوں کی کتار کے ساتھ چلتے چلتے جاؤ کچھ دور جا کر تمہیں ندی بہنے کی آوازیں آنے لگیں گی پس ندی کے ساتھ ساتھ دوڑتے جانو ایک فرلانگ کے فاصلے پر تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں روز کھیلا کرتے تھے ننہ خرگوش بوڑے برگت کا شکریہ دا کر کے بتائی گئی سمت کی جانب چل پڑ لیکن تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ شرارتی جنگلی بلیاں اسے کھیلتی نظر آئی ننہ خرگوش کی ہم عمر ایک بلی بولی بھولے خرگوش آؤ ہمارے ساتھ کھیلو اس نے انکار کرتے ہوئے اپنے پریشانی بیان کی جس پر چھوٹی بلی بولی جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے اس راہ پہ خوفناک کتوں سے بچنا ممکن نہیں آؤ میں تمہیں ایک آسان اور قریبی راستہ بتاتی ہوں بلی نے شرارت سے دوسری بلیوں کو دیکھتے ہوئے خرگوش سے کہا اگر تم ان جھاڑیوں کے درمیان سے چلے جاؤ تو چند لمحوں میں ندی کنارے موجود اپنے گھر پہنچ جاؤ گی بیچارہ خرگوش بلی کا شکریہ دا کرتے ہوئے نئے راستے کی جانب چل پڑا لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جانب سامپوں کی بستی تھی دوسری طرف شرارتی بلی اور اس کے دوشت اپنی شرارت پر بہت خوش تھی لیکن بوری سمجھدار بلی اس حرکت سے ناخوش تھی وہ اپنی دوستوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی دیکھو بیچارے خرگوش کو مسئیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے تم نے اسے پرخطر راستہ بتا کر اچھا نہیں کیا این ممکن ہے کہ وہ سامپوں کا شکار ہو جائے اور اس کی امی ابو تمام عمر اسے ڈھونٹے ہی رہے یاد رکھو بٹکے ہوئے کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ سن کر تمام شرارتی بلیوں کے سر شرم سے جھگ گئے اور انہیں اپنی اس سنگین غلطی کا احساس ہوا بری بلی کے مزید قائل کرنے پر بلیوں کی یہ ٹولی ننے خرگوش کو ناگہانی مسئیبت سے بچانے کے لیے چل پڑی ذرا ہی دور انہیں ڈرہ سہما خرگوش مل گیا بھوری بلی نے اسے دلاسہ دیا اور کہا ہمیں معاف کرنا یہ راستہ تمہاری منزل کی جانب نہیں جاتا آؤ ہم تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئے تمام بلیوں خرگوش کو لے کر جلد ہی اس کے گھر پہنچ گئے ادھر خرگوش کی ماں باپ اور تمام دوست اسے انتہائی پریشانی کے عالم میں تلاش کر رہے تھے انہوں نے جب خرگوش کو بلیوں کی ہمراہتے دیکھا تو خوش ہو گیا تمام ماجرہ سن کر انہوں نے پیاری بلیوں کا بھی شکریہ دا کیا اور تمام بلیاں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی